آج ہی بہت ہی مددار قسم کی ہم نے ایک ریسپی تیار کی ہے بریڈ مینچورین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مددار قسم کی تیار کی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ہم اپنی تیاری کی طرف چلتے ہیں اور اگر اسی بھی پسند آئی تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے دیکھتے ہیں ہم نے بریڈ مینچورین کس طرح بنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج ہی میں بہت ہی منفرد اور بہت ہی مجھدار قسم کی ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جو آج میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بریڈ مینچورین جی چکن مینچورین تو آپ نے کھایا ہوگا بہت دفعہ اور آج جو آپ کھائیں گے وہ ہے بریڈ مینچورین بریڈ مینچورین اور ہم اس کے براغے کے میں کناروں کو نشید گے ہم differently گے کریں گے دو دو پیسز سےfس کو رکھیں گے ہمیں کی پر بریڈ کے میں استخد suka plaus Vilaine آج میں amity بریڈ کے ساتھ بیشکی آپ کناروں کو ہمیں他說 اگر ہم اس کو robl ھوٹی س Awesome چاہ دوسری سی ہے. سیجل سوچے سائز میں کاٹ ہوں گی. ایک ہاتھ سے کام کرنا چاہتا ہے. میں اس طرح سے چار سلائز نے اس طرح سے کھاٹ لیا ہے. اور پیسٹ مع Drew drones جب اس معلومہ لے۔ جب پہنچ پانی ایسوا ہے پانی شامل کریں گے اور بلکل اس میں گھٹلی نہ رہے پتلا سا پیسٹ ہونا چاہیے آپ دھیان سے بنایئے گا تاکہ اس میں گھٹلی نہ ہو بلکل بھی تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی شامل کیجئے گا ایک ہاتھ سے تھوڑا سا مشکل ہے میں پیسٹ بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں چلیے بن گیا ہے ضرورت نہیں رہی مجھے کیمرہ آف کرنے کی تو تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے یہ جو ہے ایک اچھا سا ہمارا جو ہے پیسٹ تیار ہو جائے ہمارے جو سلائسیں اس میں اچھے سے ڈوٹ جائیں ایک ٹائر چاہیے ہوگی ہمیں اس کی اس کے اوپر بلکل اس طرح کا یہ چاہیے ہوگا پیسٹ میں آپ کو دکھاتے ہوں پیسٹ کی کنسسٹنسی یہ دیکھیں یہ بلکل تھوڑا سا گاڑا ہے تھوڑا سا اور کم کروں گی میں اس میں اس کی گاڑا پن جو ہے میں تھوڑا سا اور کم کروں گی تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح ہمارا ایک پتلا سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں آدھی چاہیے کی چمچ کالی میچ پاوڈر چاہیے ہوگا آدھی چاہیے کی چمچ ہمیں نمک ایک سپائسی ٹیسٹ کے لیے ہمیں چلی فیکس چاہیے ہوگے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا سرکا اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا چلی ساوس اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا سویا ساوس تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر گھی میں نے رکھ دیا ہے پین میں گرم ہونے کے لیے میں نے ایک پیس ڈال کے دیکھ لیا ہے ہمارا گھیج جو ہے وہ سہی طریقے سے گرم ہو گیا اب ہم اس طرح دو دو پیس اٹھائیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو ہم اس پیسٹ میں جو ہے وہ ڈپ کریں گے ہر طرف سے لگائیں گے اور بسم اللہ الرمانہ ہی اس میں چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں آپ اسی طریقے سے ہم چاروں طرف سے ہم نے یہ کرنا ہے کوئی جگہ ہم نے خالی نہیں چھوڑ نہیں اور ہم اس کو ڈپ کرتے جائیں گے اور یاد رکھیں کہ پیس جو ہے وہ دو دو ہونے چاہیے تاکہ تھوڑی سی موٹائی میں ہمیں یہ مل سکے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن براؤن نہیں کرنا بس فائٹ وائٹ سے ہی ہم نے اس کو نکال لے رہے ہیں تھوڑا سا اولٹ پولٹ کر دیں تاکہ یہ ہر طرف سے فرائے ہو جائیں ٹھیک ہے جی فلیم کو میڈیم رکھئے چلیے میں آپ کو باقی ساری کر کے دکھاتی ہوں تمام اس طریقے سے جو ہے وہ فرائے ہوگی ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں یہ بہت زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کیا اب یہاں پین میں ہم نے ایک کھانے کا چھمت جو ہے وہ گھی ڈال کر رکھ دیا ہے اب ہم اس میں لیسے ندرک کا پیس شامل کرتے ہیں لیسے ندرک کا پیس شامل کر دیا ہلکا سا چھنائیں گے چھمت طاقت کے لیا چھپا کچھا پن ختم ہو اور اب ہم اس میں پیاس شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اور ہلکی براون چھریں گے پیاس کو بہت زیادہ براون نہیں کریں گے بس ہلکا سا چھپا کچھا پن ختم کرنا ہوں ہم نے کیا ہم مینچورین بنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی ماشاءاللہ سے آپ تو بہت زہین ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح بننا ہے کچھا بن ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ ایک مزاق تھا، منفرد ریسپی ہے۔ آپ اس کو بجی ہوئی بریڈ کے ٹکڑوں سے بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو صرف بریڈ کارنر سے بنا سکتے ہیں۔ یہ اتنی اچھی ایک دش ہے۔ ہم نے اس کو کچھا بن ختم کرنا ہے۔ ہم نے اس کو براوننگ کرنا ہے۔ چلیے میں آپ کو دوسری چیزیں بتاتی ہوں۔ ہمارے پاس پیسٹ بچ گیا تھا جس میں ہم نے ڈپ کر کے بریڈ کو ہم نے فرائی کیا ہے۔ اس میں میں نے ڈیٹھ کھانے کا چمچا مزید کارن فرار ڈالا ہے اور اس کو ہم پتلا سے اس کا بھی پیسٹ بنا لیتے ہیں۔ اور پیاس جو ہے وہ اتنا ہو گئی ہے۔ پیاس کے کچھا بن ختم ہو گیا ہے تو ہم اس میں ادھی چائی کی چمچ نمک، ادھی چائی کی چمچ کالی میرچ پاوڈر اور ادھی چائی کی چمچ چلی فریکس ڈال کر تھوڑا سا اس کو چلائیں گے۔ چلائیں گے جی۔ بہت ہی حسان ہے۔ بہت ہی حسان ہے۔ اب ہموں نے پیاس ہی کچھا ہو گیا ہے۔ براون تو اب ہم اس میں شامل کریں گے۔ ایک چائے کی چمچ تقریباً سویا ساس , یہ میں ایک ہاتھ سے مشکل ہے ہمجھے ڈالنا تو میں اسی طرح چمچ رکھ کر ڈال رہی ہوں , یہ آپ کی وجہ سے دیکھیں میں کس طرح کام کر رہی ہوں , تو ایک چائے کی چمچ میں ڈال رہی ہوں , چلی ساس , ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چلی ساس ڈال سکتے ہیں لیکن سویا ساس اپنے دیکھ کر ڈالنا ہے کہ یہ اس میں نمک ہوتا ہے تھوڑا سا نمک تیزنا ہو جائے اور یہ سرکا یہ بھی ایک چائے کا چمچ تقریباً میں نے ڈال دیا ہے اس میں سرکا , اچھے سے مکس کریں گے , بہت ہی مزیدار ہی ریسپی بنے گی اور تقریباً ایک کھانے کا چمچ میں ڈالوں گی , ٹیماٹو کیچپ ٹھیک ہے جی , یہ دیکھیں , اب اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے , تھوڑا سا پکائیں گے , تب تک میں پیسٹ کیار کرتی ہوں , کونک فرور کا , اس کی ساس بنائیں گے ہم اس میں تھوڑا ساوس بنائیں گے , ٹونک فرور والی میں نے اس میں پیسٹ شامل کر دیا ہے اور میں ویڈیو دکھا نہیں سکی , کوئی وجہ سے , تو میں نے اس کو پیسٹ شامل کر کے اس کی ساس بنا کر گاڑی سی تو اس میں میں نے بریڈ کے سلائس جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اور آپ نے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا , بہت ہی نرم ہو جائے گی , تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں جی بہت ہی مزیدار ہماری بریڈ منچورین تیار ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے بلکل اسی ریسپی سے بنائیے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی اور ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی مزیدار اور اوریجنل ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن کمنٹ میں آپ کی رائے کا جزا رکھوں گی اللہ حافظ